خالقی کائنات نے وادی کشمیر کو بیش بار نیامتوں سے نوازا ہے خدرت نے قرآنز پر کہلانے والے جنت کو لہلہاتِ خیت اور سرسبر شادہ وادیاں اس کی جولی میں ڈالی ہیں بے شک کائنات کے مالک نے وادی کشمیر کو شہرِ آفاق نظاروں سے مالا مال کیا ہے اس کے مچلتے ہوئے آفشار، گھنے جنگل، وادی کے حسن میں اور بھی اضافہ کرتے ہیں وادی کو صدیوں سے صوفی اور سنتوں کی سرزمین کے اقلاب سے نوازا گیا ہے یہاں کئی بلند پایا روحانی پیشوہ اور بزرگان دین پیدا ہوئے اس کے علاوہ وادی کشمیر میں بیشمار بلند پایا شہر بھی پیدا ہوئے ہیں رسول میر رسول میر اسی کارما کے ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ ہے جس کا کلام رہتی دنیا تک ہر دھڑکنے والے دل کو دھڑکاتا رہے گا موسیقی پروفیسر گولا محمد شاد اپنی کتاب کلیات رسول میر میں رکم تراز ہیں کہ رسول میر شہاباد دورو قصبے کے میر میدان محلے میں پیدا ہوئے پروفیسر گولا محمد شاد رسول میر کے کچھ اشار کا حوالہ بھی دیتے ہیں دوری بہت رسول میر شوانہ انزار سچ روزان شہاباد دورو لو لو موسیقی رسول میر نے کشمیری غزل گوئی کو ایک نیا رنگ دیا ہے اس زمانے میں کشمیری شائری میں تصوف کا زیادہ تسلط تھا اس زمانے میں عموم انصوفیان شائری کو پسند کیا جاتا تھا اور اکثر شورا اپنی شائری میں آرفانہ کلام کو ہی ترجیح دیتے تھے لیکن رسول میر نے عام روش کو چھوڑ کر کشمیری شائری کو تصوف کے روایتی اظہار سے فارغ کر کے رومانی رنگ سے آشنا کر دیا اور اپنی خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کرتے ہیں موسیقی 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 رسول میر نے اپنے زمانے کی کسی پیش رو شائر کی تقلید نہیں کی موسیقی میر نے اپنے زمانے کے کسی بھی پیش رو شائر کی تقلید نہیں کی جبکہ اس وقت کشمیری شہر و عدب کے ممتاز استاد دم محمود غامی بھی آم خاص میں مقبول ہو چکے تھے موسیقی موسیقی عدبی نقادوں کا ماننا ہے کہ رسول میر نے ہی کشمیری شائری کو تصوف کی روایتی اظہار سے فارغ کر کے رومانی رنگ کے لطیف مقامات سے آشنا کر دیا ہے کہتے ہیں رسول میر کا مسکن دورو شہباد کے خانقہ کے ساتھ ہے جہاں رسول میر کے کلام میں مزازی انصر کسر سے پایا جاتا ہے وہاں کہیں کہیں عارفانہ اور عشق حقیقی کا تذکرابین کے کلام میں جھلگتا ہے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر رکھتا میں نے یہ شائری کی ہے کیونکہ وہ رحمتاً جالہی تھے اسی وجہ سے انہیں کہا کہ یہ قبر پر بھی وہاں نزدیک لکھا ہے یہ تو آپ عالموں پر چھوڑ دیئے انسانیت چاہتا ہوں بیعض میں اقبال پیدا ہوئے انہیں کہتا ہے اے آدمیت احترام آدمی با خبر شواز مقام آدمی جو بھی کوئی بندہ ہے خدا کا اس کے اس ماتھے میں خدا کا نور ہے اسی وجہ سے پھر شیخ العالم نے بھی اسی سے ایک اس کا ایک نکتہ وبا رہا ہے وہ کہتے ہیں محمد صوریار برحق غنظرک تمنش اندن دنیا ایک نے آئے پھر دنیا میں کوئی تفرقہ نہیں رہے گا انسانیت کا بھول بالا ہوگا مشرق مغرب ایک ہو جائیں گے اور انسانیت کا یہ درز جو رسول میر صاحب نے دیا ہے یہ تو آپ حقی ہے اس وجہ سے میں ان کو آج یہاں خراج اقیدت پیش کرتا ہوں دوسری قسم کی غزلوں میں رسول میر کی وہ غزلے آتی ہے جو آپ نے مرد کی طرف سے لکھی ہے اور مخاطب عورت سے اس قسم کی کامیاب غزل لکھنے میں رسول میر بے مثال ہے وہ عورت ہی کو نہیں بلکہ اس ذات کے مخصوص اور دیکھے بالے افراد سے مخاطب ہوتے ہیں کمالی فن یہ ہے کہ ایسے نازک موقع پر آشکانہ دلے رو اور شوکیوں کے باوجود بہت حد تک محفوظ رہتے ہیں مثلا اے راج کمائری جائیسی ہندی دیوی ہے خوبصورت گردن ہنس کی طرح ہے اے خدا اس کو چشمی بد سے بچائیو تیری بارگاہ میں کیا کمی ہوگی رسول میر کی شاہری کی دوسری ممتاز خصوصیت سرا پانجگاری ہے اگرچو وہ معاشروں کے افساب میں تشبیحیں مقرر بیان کرتے ہیں اور وہ بالکل نئی بھی نئی ہوتی لیکن طرز بیان میں ایسی کیفیت پیدا کرتے ہیں وہ فیلوا کا نئی اور نادر معلوم ہوتی ہے غزل گوئی میں ان کی خدمات کو سرہتے ہوئے محکمہ اطلاعات ہر سال رسول میر کی یاد میں ایک محفل کا انعقاد کرتے ہیں جس میں مقررین نہ صرف غزل کے تائیں میر کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہیں بلکہ رسول میر کی یاد میں ان کے کلام کو بھی آج کی گلوکار اپنی آواز سے یہاں موجود لوگوں تک پہنچاتے ہیں دبان نائمی سخنوار محمود گولین بوچ اکدو تاز والد رسول میر تو تصد روح رہتان بوچت ونن انسی جان مرگی کیران مگر آشوئی اک زبردست ہوئی میکنو ہمی سدیکھین دن آخری آیامن منز کنو ہمی سدیکھین دن آخری آیامن منز من ماروخ جوشش شایر گخید نسکین سابن کہونن خسوصا آس وستادی یادان او سو شخمیر شاہ بایدی در زمان او گرن کوی سو موزول تبا آس وستادی قانید باروخش رحمتی خطاق ناجک کاشگز زبان ہون گرنگوی تبالیخ تکاشی شاید ہوند اولین تذکر لخنووی عبداللہ آد آزادن بو اسی حس که حس جی رسول میر آسو تغززل خطر یعنی قزل ناج شایر زرسندی خاصل خاصل نزاز خطر بہترین جلت دمان دنیا ساوید ازل لان چون آزدان خوش رو گزل نکنس مل نیر شاہ باجزتو ردگو بی کسی کسی شرس آتا کرنید فتر کونس شاید اکشنیر محجور سوبان اکیدتوک 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 کراچ پیش جیمن لانزان ملس محجور سوبانان نیرسل نیرسل پرون مص بارنگوان بانن نیرسل پرون مص بارنگوان بانن نیرسل پرون مص محجور سوبانان جایدتوک اکیدتوک 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 اکید نیرسل پرون مص بارنگوان باننگوان نیرسل پرون مص بارنگوان نیرسل پرون move جاهم بیشان مثلا نیرسل پرون مص موسیقی 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 مجھے خوشی ہے کہ پچھلے بارہ سال سے جب سے میں نے ڈورو شہباد کی نمائندگی لوگوں نے مجھے دی ہے تب سے ہم نے کوشش کی اور لگاتار بارہ سال سے ہم ان کے یم ولادت کے نام پر حالانکہ ہمارے پاس کوئی کنفرم ڈیٹ موصول نہیں ہو پایا مگر پھر بھی جو پچھلے زمانوں کے مطابق بتایا گیا کوئی جلائی کے مہنے میں یہ دن منایا جاتا تھا تو ہم نے جلائی میں ہی اس مہنے کو ارگنائز کیا اور لگاتار دوہزار تین سے دوہزار چودہ تک ہم نے کوشش کی کہ کسی بھی سال میں یہ مس نہ ہونے پائے میں مشکور ہوں ریاستی کلچر اکڈیمی انفارمیشن دور درشن ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کا جنہوں نے اس میں تعاون دیا اور ہم یہ ممکن بنا پائے لوگوں کے لیے کہ ہم رسول میر صاحب کے دن کو منا سکے جس میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے اس علاقے کے لوگ سوت کشمیر کے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں اور یہاں کے بچے میں نے اس میں یہ بھی محسوس کیا کہ آج کے بچوں میں بھی کافی ٹیلنٹ ہے اور اگر اس کو سٹیج پرہم کیا جائے رسول میر صاحب کے نام سے محمود گامی صاحب کے نام سے جو اسی علاقے میں پیدا ہوئے ہیں اسد میر صاحب کے نام سے اور بھی کئی سارے گنمات پیدا ہوئے ہیں اس شہبہ دورو میں جن کا نام لینا اکٹھے ممکن نہیں ہے مگر ایک حساس علاقہ ہے یہ ایک ذرخیز علاقہ یہ رہا ہے جہاں ایک طرح پوری ریاست خاص کر کشمیر وادی میں اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے ہیں وہاں سوت کشمیر کے اس ایکسٹریم سوتھ ایریا میں جس کو دورو شہباد کہتے ہیں اس میں جگہ جگہ شائروں نے جنم لیا ہے جگہ جگہ بڑے بڑے فقیروں نے جنم لیا ہے اور ان میں سے ایک گرم مزاز طبیعت کے اور کم عمر میں انہوں نے رہلت پائی ہے جن کو رسول میر صاحب کہتے ہیں موسیقی